رہنے کا وقت ہے جانتے ہیں ایک تصویر بڑے زور و شور کے ساتھ عام کی جا رہی ہے اور اس تصویر میں کیا میسیج لکھا ہے میسیج یہی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ سے یہ نہیں پوچھنے والا ہے کہ تُو میرے نبی کا ملاد منایا کی نہیں منایا اللہ یہ پوچھنے والا ہے تُو نے نماز کتنی پڑی نماز کتنی پڑی اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھنے والا ہے کہ میرے نبی کو تُو نور مانا کی نہیں مانا اللہ یہ پوچھنے والا ہے کہ تُو نے اپنے اولاد کی تربیت کیسے کی اللہ تم سے یہ نہیں پوچھے گا قیامت کے دن کہ میرے محبوب کو مالی کو مختار مانا کی نہیں مانا اللہ تو یہ پوچھے گا کہ میں نے تجھ کو جتنا پیسہ روپیہ دیا تھا ان کو کن کاموں میں خرش کیا ہے یہ حساب دینا ہے ہم کو نماز کے تعلق سے پوچھا جائے گا اولاد کی تربیت کے تعلق سے پوچھا جائے گا اور مال کہاں کہاں کن کن کاموں میں خرش کیا ہے وہ حساب ہم سے پوچھا جائے گا جب اللہ تعالی ملاد کے تعلق سے نبی کے نور ہونے کے تعلق سے نبی کے مالی کو مختار ہونے کے تعلق سے پوچھنے والا ہے ہی نہیں تو ہم ان معاملات میں ان تنازات میں کیوں پڑے ہم اپنی نماز دیکھیں اپنے اولاد کی اچھی تربیت کریں اور مال کو صحیح راستے پر خرش کریں اس طرح سے یہ عوام الناس کو پہکایا جا رہا ہے عقیدے پر حملہ کیا جا رہا ہے لیکن ان دیہ روپیوں کو کہہ دو جب تک رضا کے شیر اس زمانے میں پاکی ہے تمہارے چہروں سے شرافت کے مقاب کھیجتے جائیں گے اور تمہارے مقلو چہروں کو منظر عام پر لاتے جائیں گے ہاں یہ بات سچ ہے کہ اللہ نماز کے تعلق سے پوچھے گا اللہ اولاد کی تربیت کے تعلق سے پوچھے گا اللہ مال یہاں خرش کیا ہے اس کے بارے میں پوچھے گا لیکن سن لے رب سے ملاقات بات میں ہوگی قبر میں پہلے مصطفیٰ صلی اللہ جب تک اوگیاں جب تراک شرحت جب تک strong جب تک اوگاں جب تک اوگاں اس Santانا جب تک اوگاں اس Santانا اللہ مال غرând جب تک اوگاں 推 تک دیکند اسえて Spanish جب تک اوگاں جب تک اوگاں جب جب تک اوگاں جب تک اوگاں مر کے جب قبر میں جائے گا تو قبر میں زیارت ہوگی پوچھنے والے نے پوچھا تھا اُس ذات سے جس ذات کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں حضور بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز حضرت سید محمد حسینی چشتی قادری علی رحمہ سے حضور زندگی افضل ہے یا موت افضل ہے زندگی افضل ہے یا موت افضل ہے تو آپ نے فرمایا سنو جب تک میرے آقا نبی اکرم علیہ السلام ظاہری طور پر باحیات تھے زمین کے اوپر تھے مدینہ کی گلیوں میں چلتے تھے اُس وقت اُس وقت زندگی افضل تھی اور سرکار اب ظاہری طور پر نہیں ہے اپنی قبرِ انور میں ہیں تو آپ موت افضل ہے اس لیے کہ جتنی جلدی مر کے قبر میں پہنچے گا اتنی جلدی رسول اللہ سے ملاقات ہو جائے گا اے سبحان اللہ دوستو اور بزرگو یہ اولیاء اکرام کی تعلیمات ہے حضور بندہ رواز گیسو دراز کی تعلیم ہے کہ آج ہم زندگی کو افضل سمجھ رہے ہیں نہیں زندگی افضل نہیں ہے آج کے زمانے میں موت افضل ہے اس لیے سرکار کا جو عاشق ہوتا ہے وہ بڑا نیرالہ ہوتا ہے اس کا انداز بڑا الگ ہوتا ہے دنیا کا چاہنے والا دنیا کا طلبگار زندگی سے محبت کرنے والا یہ کہتا ہے چلو ادھر کو جدھر کی ہوا ہے لیکن نبی کا سچا عاشق کہتا ہے نہیں میں جدھر چلوں گا ہوا ادھر چلے گی میں جدھر چلوں گا ہوا ادھر چلے گی حضرات سرکار دعالم علیہ السلام نے یہ پیشنگوئی فرمائی ہے کہ آخری زمانے میں لوگ اپنی زندگی سے محبت کریں گے آج دیکھئے کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا سب زندہ رہنا چاہتا کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا اور یاد رکھو زندگی کی محبت تمہیں بزدل بناتی ہے زندگی کی محبت بزدل بناتی ہے بزدل کمزور کرتی ہے اور میں یہ نہیں کہتا کہ موت کی دعا مانگو رسول اللہ نے اسے بھی منا کیا ہے موت کی دعا مت مانگو موت کی حسرت اور تمنا مت کرو اللہ تعالی نے سب کی زندگی متعین کر دی ہے وقت متعین کر دیا ہے جس کا جتنا وقت ہے وہ اتنا ہی جینے والا ہے نہ ایک لمحہ زیادہ نہ ایک لمحہ کم بس وقت ہوگا اور پھرشتہ آئے گا تمہاری روح کو تمہارے جسم سے نکال لے جائے گا حضرات محترم تو میں آپ سے یہ ارز کرنا چاہ رہا تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام سے قبر میں ملاقات ہوگی اور یاد اکھو رسول اللہ سب کی قبر میں نہیں آئیں گے جو ان کا ہوگا ان کا چاہنے والا ہوگا ان کا ماننے والا ہوگا ان کا عدب و احترام کرنے والا ہوگا اسی کی قبر میں آئیں گے اور جو دشمن ہوگا غستاخ ہوگا بے عدب ہوگا یا غستاخوں اور بے عدبوں کا ساتھ دینے والا ہوگا ایک سرنگ بنائی جاگی نورانی سرنگ اور دور سے نظارہ کرایا جائے گا اور پھرشتے پوچھیں گے بتا ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا کیا کہتا تھا ماضی قریب کنتا تقول کیا کہتا تھا تو جو دل میں ہوگا وہی زبان پہ آئے گا وہاں بیان نہیں بدلا جا سکتا مکاری فریب نہیں چلے گا یہاں جو کہتا ہے نبی ہماری طرح نبی بڑے بھائی جیسے نبی گاؤں کے مکھیا گاؤں کے چھوڑری ایک پوسٹ مین کی حیثز لگتے ہیں ان کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں انگوٹھا ٹیک انگوٹھا چاپ جن کو پڑھنا لگنا نہیں آتا تھا جن کو کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں دوست اور وزرگو جو یہاں بک رہے ہیں قبر میں جا کر وہی بکیں گے قبر میں جا کر وہی بکیں گے بیان نہیں بدلا جائے گا وہاں پر وہاں پر کوئی مکرو فریب نہیں چلے گا جو دل میں ہوگا وہی زبان پہ آئے گا اور مبارک بات ہے ان کے چاہنے والوں کے لیے مبارک بات ہے ان کے سچے غلاموں کے لیے کہ جب ان کو دکھا کر پوچھا جائے گا بول ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا تو وہ اپنے بزرگوں کی زبان میں یہی تو کہیں گے فریشتو پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں اے فریشتو پوچھتے ہو مجھ سے یہ کان ہے یہ میرے آقا ہے میں انت غلام ہوں